سلام علیکم بھائی میں اس وقت ناران میں موجود ہوں اور آج ہم انشاءاللہ تعالی جائیں گے بہت سے ٹاپ ہوں میں پچھلی ویڈیو پر بتا پی جاتا ہوں آپ کو پچھلی ناران کی جو روڈ کی سفتحالہ ہے اس پر مدلک سارے میں بہت سے ہیرز میں روڈ کو کچھ خراب ہے چار اگر سے پانچ گھنٹے جو ہے آپ کو بالا گھوٹ سے ناران کے لگ جاتے ہیں آج دیکھتے ہیں یہاں سے بابو سار ٹاپ بیسٹ ہے تو کلومیٹر میں ریکھیں تو وہ تو صرف سیمنٹی کلومیٹر لیکن یہ ہے کہ جا کے پاس چلے گا کیونکہ سنوک سوال رہی ہے ابھی گلیشیز بھی پڑے گئی ہیں راستے میں کافی جمعبے تو دیکھتے ہیں کہ کیا صورتیاں کار کتنا ٹائم لگتا ہے ویسے تو نارپولی پہلے دو گھنٹے میں تہا ہے وجہتا سے یہ فاصلہ تو رات بہت کعبت ہوگی ہے جب سے آنے کے بعد آج میرا پروگرام ہے کہ پانچ گھوٹ سے اپنا پوری بابو سار ٹاپ سے ہو پہ واپس پہ راہ کے چل سٹ میں ہی رات کبھا دیا ہے موسم بھی چکے اتنا کو بہت زیادہ سنڈا نہیں ہے یہاں بھی ناراہ میں چیتے ہیں ابھی میں نے ٹی شیٹ نہیں تھا تو بھی دیکھتے ہیں موسم بھی بہت زیادہ سنڈا نہیں ہے دیکھتے کیسے تیال آپ ساتھ ساتھ انساء اللہ کر رہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ ذی سحفر لنا حضا وما کنا لہو مقرنین جی تو ہم اب اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں ہم ہم گزرنا ہے اس وقت ناران مین بازار سے جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو کہ ہوتل جو ہے میں نے وہ ناران بازار کے درمیان میں لیا تھا مین روڈ کو پر ہی بس میں وہی سے نکلوں چوک سیدھا بازار کا بھیو پر دکھا دے میں نے کہا چلو آپ کو سوڑا سا بازار کا بھیو پر دکھا دے موسیقی موسیقی نمید موسیقی 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 اگر ہم اس طرح کی جلیشز اور بھی زیادہ ملیں گے جیسے جیسے ہم ہائٹ کی طرح جائیں گے پہلے میرا پروگرم تھا سیفل ملوک جنیل پہ جانے کا پھر پھر بس جانے کا ادھر تب دیکھ کے مجوس ہی ہوتی ہے جو حالات ہوگی وہاں کیونکہ میں بہت عرصے سے آ رہا ہوں سیڈیا میں جو آج سے کوئی دیس پچیسہ آل یا تیس سال پہلے تھی نا وہ سیفل ملوک اب بوکس کا تو نام و نشانی لیے گی ہے یہ ہم اس وقت بٹا کنڈی پہ پہنچ گئے ہیں بٹا کنڈی اس وقت تو ایک نام ہی تھا ست جگہ کا ایک دو ہوتل ہوتے سے بات آج آپ دیکھتے ہیں میں یہ مائلہ ہی دیکھ رہا ہوں تقریبا 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 تین سے چار کلو بٹا کا ایریہ جو آنا ہوں اس وقت بٹا کنڈی بنی جائے یہ ایک خوبصورت بیو گاڑی گزارنے کا اس میں سے مہتا بھی بہت آتا ہے ویسے پانی بھی بہت تھنڈا ہوتا ہے یہی اس ایریے کی ایک بیوٹی ہے خاص طور پر اسپیشلی بڑے بڑے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میڈوز ہیں ہر سر جدر بھی آپ نظر دڑھاتے ہیں یہ قدرت کے نظارے ہی نظارے ہیں آپ کو ایک ہی وقت میں ہر طرح کا بیو نظر آتا ہے میں ابھی آپ کو پھر بھی چھوٹ سا کٹ کر کے دکھا رہا ہوں یہ روڈ ورنہ دل نہیں چاہتا کہ کوئی بھی شوٹ اس میں میس کیا جائے وہ پھر ورنہ ویڈیو تو بہت لبی ہو جائے گی مقصد تو آپ کو یہ دکھانا ہے کہ اوبرال جو روڈ کی کنڈیشن ہے اور یہ اس پہ جو خوبصورت بتا رہے ہیں اس پہ ابھی ہم تقریبا 22 کلومیٹر نہرہان سے آگے ہیں اور تقریبا 47-48 کے قریب ہمارا بھی دسنس آگے باقی ہے جیسے جیسے ہم ہائٹ پہ جاتے ہیں اسی صاحب سے پھر جانا تھوڑی سی ایک تو موسم میں چینج آ رہا ہے دوپ بہت تیز ہے ریڈیسنگ یہی تھی کہ ہیٹ ویو کی ایک بیو آئی ہوئی ہے جس کی وجہ سے جو موسم بہت بڑا گرم ہے ہمارے لیے تو پھر بھی بہت اچھا ہے لیکن جو مقامل ہوگا ان کے حساب سے جانا وہ اس وقت بہت دربی ہے میں نے بھی دیکھا ہے نوٹ کیا ہے کہ پیچھے جگہ پہ اگا بھی ہو جہاں پہ کہ دوپ میں جانا وہ بھی کھڑا نہیں ہوا جاتا کس میں تیزا ہے لیکن اگر چھاؤں میں ہوا تو پھر ذرا سردی لگتی ہے اس طرح کا ملاجلہ سا موسم ہے کافی دن ہوگئے ہیں بارش بھی نہیں ہوئی سی ایڈیے میں مقامی لوگوں سے بھی میں بات کر رہا تھا تو وہ بتا رہے تھے کہ ہیٹ ویو آئی ہوئی ہے اس کے بعد دو دن بھی اور ہے اس کے بعد پھر بارشیوں کی پریڈکشن ہے اس ایڈیے میں بھی جو پہلے موسم ہوتا تھا نا بیس پچی سال تیس سال پہلے تو اس حساب سے تو بہت چینج آ گیا ہے لیکن ڈیولیمنٹ بھی کافی ہو گئی ہے پہلے یہ جو ایڈیہ ہے یہاں پہ صرف ایک جیپ ٹریک ہوتا تھا ناران سے لے کے بابو سر تک جانے کے لیے اور بابو سر سے آگے چلاس درنے کے لیے بہت کم لوگ جو ہے وہ ادھر سے ٹوریم کے لیے آتے تھے اب تو چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ روڈ بڑی اچھی بن گئی ہے اب ہر آدمی جو ہے وہ جو ناران آنے والا آدمی ہے وہ آگے جل کھڑی ہے بابو سر ضرور آتا ہے موسیقا 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 موسیقی 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 ساڑھے تین ہزار پر مانگ رہے سے ہوں لیکن پچی سو دنگڑا ان سے فائنل ہو گیا تو میں نے کہا چلو سمان ہوگا رہا رکھے ذرا ٹینشن فری ہو جاتا ہے انہاں پتہ ہے اب وہ موجود ہے اب اسر جاؤں گا وہاں ٹوڑا ٹائم کچھ سپینڈ کر کے آگے پھر یہاں ہوتل میں اسٹے کروں گا جل سٹے کروں گا جل سٹے کریں انشاءاللہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں لولوسر جیل پہ لوگ نیچے جیل تک چلے گئے ہیں حالانکہ کافی ڈیپٹ میں ہے وہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے ایک آبشار نظر آ رہی ہے بڑی پیاری یہ چونکہ سامنے ذرا دور ہے تھوڑا فوکس کرنا پڑتا ہے نارملی اگر آپ زیادہ کوئی توجہ نہ دیں تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ انشاءاللہ آگے میں نے دیکھا جو ہے نا تقریباً کونٹینڈیو لیٹ تھوڑے تھوڑے یا کہیں زیادہ گلیشیر موجود ہیں جن کی بیئی سے روڑ کے اوپر بھی پانی موجود ہیں آگے دیکھتے ہیں کیا پوٹیشن ہے موسیقی 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 انہوں نے اس وقت باپنے کا سواہ پر مجھوڈ ہو آہاں تو گئے ہم یہاں پر لیکن یہاں سردی کا کوئی نامنشان بھی نہیں ہے ہی پہش ہے اس کی وجہ سے مجھے تو ایسے لگ رہا کہ جیسے میں ابھی بالا گورڈ میں پھیر رہا ہوں میری جیکٹ سکھرا تو کسی کام نہیں آئی دوٹ تو کافی لگی ہویا آکسیجن کا اتنا ایشیو نہیں ہے لیکن ریسکیو والے وہاں پرمنٹ ڈیوٹی دے رہے ہیں اگر کسی کو کوئی پرابلم ہو اس کو فرسٹ ایٹ یہاں پروائیڈ کی جاتی ہے یہ ہمارے ریسکیو والے بھائی ہیں یہ بتائیں گے ماروولی یہاں کسیم کے کیسی جاتے ہیں ہرمی ایک سارا یہ ہیٹ والی کیسی جاتے ہیں تو آپ اس کو فرسٹ ایٹ کے طور پر کیا پروائیڈ کرتے ہیں ہم اس کو فرسٹ ایٹ کے طور پر ایک سیجن دیتے ہیں کوئی سر درت ہوتے ہیں کوئی بی پی ہائی ہوتے ہیں یا لو ہوتے ہیں ان کے لئے ڈیسپرین وغیرہ دیتے ہیں لو ہو گیا تو کروم چیزیں انڈا وغیرہ تلاتے ہیں تو آپ کے پاس گاڑی میں اوکسیجن سلنڈر اویلے پلا ہے اویلے پلا ہے اچھا ڈیسپرین سے مطلب کے بی پی اگر لو ہو اس کے لئے ہوتی ہے ہائی ہو تو ڈیسپرین دینے سے نارمل ہو جاتا ہے تو ہائٹ پہ آنے سے بی پی ہائی بھی ہو جاتا ہے ہائی بھی ہو جاتا ہے اور لو بھی ہو جاتا ہے یہ نارملی جو بی پی کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو زیادہ پرامل ماتی ہے یہ ایک عام تندرس آدمی کے لئے بھی یہ شوہ جاتا ہے پیشنٹ ان کے لئے زیادہ آ جاتی ہے عام تندرس کے لئے بھی آ جاتی ہے لیکن کم ہوتے ہیں جو بی بی کے پیشانے ان کے لئے زیادہ ہو جاتی ہے اب میں نے دیکھا ہے کہ دھوپ بھی کافی تیز ہے کوئی سردی بھی ایسی نہیں ہے اور میرا خیال اس کا افیکٹ ہوتا ہے کہ اس میں اوکسیجن کا اتنی پرابلم نہیں ہوتی ہے ہوتے ہیں تقریباً صبح زامنے پچیس میریز ڈیل کے شام کو یا رات کے وقت زیادہ پرابلم ہوتی ہے رات کو ہمارا ہمارا دوڑی میں ہوتے ہیں ٹھیک ہوگا پانچ بھی جنے چھلاش جاتے ہیں صبح نو بجے ادھر سواپس آجاتے ہیں اچھ اچھ ادھر ہیٹ زیادہ نا تیرہ دار ست سو پھوٹ کلا کچھ شیریس کیسیز ہوں تو پھر آپ کے چلاس لے جاتے ہیں ہاں شیفٹ کرتے ہیں چلاس آرہ کیوں ہوتا ہے ٹھیک ہوگیا یہاں پہ بھی سوکت اچھی بلی دھوپ ہے اور گرمی ہے ہمارے لیے تو بہت اتنی خاص گرمی نہیں ہے لیکن جو مقامی لوگوں ان کے حساب سے یہ سوکت بہت گرمی ہے اور مجھے بھی سوکت ویسے دھوپ میں کھڑا ہونا مشکل ہو رہا لیکن چھاؤں میں ہوتے ہیں تو پھر زرہ سردی لگتی ہے لیکن یہ بابو سرہ وہ بابو سر نہیں رہا پہلے اب دیکھ سکتے ہیں سوکت کہ وہ میلے کا سماح ہے کسی بازار میں آگیا ہونا اور یہاں پہ زیپ لائن بھی لگنی ہوئی ہے تین بلکہ زیپ لائن بھی لگنی ہوئی ہے میں نے سوکتا کہ میں بھی رائے سرائی کرنی ووو مجھے بڑا در محسوس ہو رہا تھا لیکن اب بڑا مزا آ رہا ہے یہ ناران کے پاس بھی لگی ہوئی ہے دریا پہ وہاں پہ بھی دو لگی ہیں بلکہ اس کا ایک اپنا ڈیو ہے وہ اس میں چکنے کے دریا آ جاتا ہے اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیچے سارہ بابو سر ٹاپ ہے یہ بھی اچھی ہے لیکن بابو سر کی جو ایک نیچنل ڈیوٹی کی نا وہ ایک ختم ہوتی جا رہی ہے یہ ایک میلے کا سماسہ بن چکا ہے پہلے میں آتا تھا تو یہاں پہ پندرہ سے بیس منٹ کے بعد ہی سانس کی پرابلم شروع ہو جاتی تھی اور کجنگیشو ہوتے تھے یہ آپ دیکھو کہ یہ مجھے دیکھ کر ایک وہ لکی رانی سرکس کا منظر یاد آ گیا اس میں اس طرح کا کرتب دکھایا جاتا تھا شکریہ شکریہ اللہ موسیقی